موسیقی اسلام علیکم ناظرین آئی پلس نیوز میں آپ کا خیر مکتم ہے سری اروند کمار کمیشنر آئی این پی آر ڈیپارٹمنٹ نے آگاہ کیا ہے اٹھائیس اور انتیس میں دو ہزار اکیس کو پوری ریاست میں ویکسینیشن جنرلسٹوں کے لیے خصوصی محیم چلائی جائے گی صحافیوں کو جانا پڑتا ہے محکمے کے ذریعے جاری کردہ آدھار کارٹ یا ایگریڈیشن کارٹ کے ساتھ نامزدہ ویکسینیشن مرکز ازلام نامزدہ ویکسینیشن مرکز کی فیرس مطالقہ زلے تعلقات عامہ کے افسران کے پاس دستیاب ہے ایم سی اچار ڈی انسٹیوٹ جوبلی ہلس یونانی اسپتال چانمینار اور ایریا اسپتال ونستری پورم کو ویکسینیشن دینے کے لیے نامزد کیا گیا ہے مسٹر اروند کمان نے جنرلسٹ برداروں سے درخواست کی ہے کہ وہ اس سہولیات کو ورائے کارلائیں اور کوئیڈ نائنٹین کے خلاف خود کو خطرے پلائیں مسٹر اروند کمان نے بتایا ہے کہ ریاست میں اطلاعات و تعلقات عامہ کے محکمے کے پاس بیس ہزار کے خریب صحافیوں کو تسلیم کیا جاتا ہے جن میں تقریباً تین ہزار سات سو ریاستی سطح کے صحافی ہیں آئیے ناظرین دیکھتے ہیں آئی پلس نیوز کی یہ خصوصی ریپورٹ موسیقی 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 میرے نام سید حسن حاشمی ہے میں محکے میں اطلاعات و تعلقات عامہ میں جبٹی ڈائریکٹر ہوں جیسا کہ تمام حضرات کو علم ہے کہ محکے میں اطلاعات و تعلقات عامہ کی جانب سے راستی حکومت تعلقانہ نے بڑے پیمانے پر صحافت حضرات کے لئے ویکسینیشن پروگرام لیا ہے اور خصوصیت سے پورے تعلقانہ میں منڈل لیول ستح پر یہ ویکسینیشن پروگرام ہم نے لیا ہے اور الحمدللہ یہ دو دن سے ویکسینیشن کل چل رہا ہے کل اور آج ہے تقریباً ریاست کے اندر ایکریڈیشن جو صحافیوں کو دیا گیا ہے وہ تقریباً بیس ہزار کے خریب ہے جس میں سے صرف اسٹیٹ لیول جو ایکریڈیشن دیا گیا ہے وہ تین ہزار چھ سو کے خریب ہے تو خاص طور پر یہ اسٹیٹ لیول ایکریڈیشن والا حضرات کے لئے جو ہے نا سیٹی کے اندر پانچ جو ہے نا سینٹرس خائم کیے گئے ہیں جس میں سے یونانی دواخنہ چارمینار ونسلیپورا میں ایریا ہاؤسپیٹل اور بشیرباق پریس کلب اور پریس کلب سوماجی گوڑا اور مریچنہ ریڈی انسٹیٹوٹ جبلی ہلس میں جو ہے نا اس پانچ مقامات پر صاحفیوں کے سہولت کے لئے جو ہے نا یہاں پر پیکسنیشن پروگرام خصوصیت سے اٹھاویس اور ونتیس تاریخوں لیا گیا ہے دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو ہے چارمینار کے علاقے میں جو سینٹر خائم کیا گیا ہے وہاں پر بہتی کم تعداد میں جو ہے نا لوگ آ رہے ہیں حالانکہ جہاں تک مجھے اطلاع ہے اور جہاں مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر پرانے شہر میں بھی جو ہے کافی صاحفی حضرات کو ہم نے ایکریڈیشن دے رکھا ہے نیوز چینل ہونے دیجئے یا جو ہے نا مرنٹ میڈیا ہونے دیجئے کافی حضرات جو ہے نا محض کے محتلال سے جو ہے نا وہ ایکریڈیشن حاصل کیے ہیں میں تمام حضرات سے جو ہے نا عدباً گزارش کروں گا کہ وہ اس پروگرام سے جو ہے مستفید ہوں خاص طور پر یہ ویکسنیشن کے سلسلے میں جن حضرات کے پاس جو ہے نا جو مسپریہنشن ہے کہ بھئی یہ ویکسنیشن لینے سے جو ہے نا شاید دو سال کے اندر جو ہے نا ہمیں کچھ ہو جائیں گا ایسا کچھ جو ہے نیوز وغرا میں جو ہے نا آیا ہے یہ سب جو ہے باتیں غلط ہیں یہ گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے نا ان سب باتوں کی تردید کی ہے آپ سب حضرات اس زمن میں جانتے ہیں بلکہ میں میری اپنی ذاتی جو ہے نا میں کہوں گا کہ میں خود بھی جو ہے نا ویکسنیشن لے چکا ہوں ویکسنیشن لینے سے ایک فائدہ ضرور یہ ہوں گا اگر خدا نہ خاصتہ ویکسنیشن لینے کے بعد میں اگر کسی کو کوویڈ آتا ہے لیکن اس کی سیویریٹی آف دا جو ہے ڈیزیز اتنی نہیں رہتی یعنی جیسے لوگ جو ہے نا آپ کو آکسیجن پہ چلے آتے وینٹیلیٹر پہ جو ہے پہنچ جا رہے ہیں لوگ ویسا نہیں ہو کے ملکل جو ہے نا اوپری اوپری سطح تک جو ہے نا ان کے بیمار آکے جو ہے نا پھر وہ چھیک ہو جا رہے ہیں ویکسنیشن لینے کے بعد تو میری تمام صحافی حضرات سے عدبن گزاری چھے کہ وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور خاص طرح پہ یونانی ہاسپیٹل چارہ مینر کے پاس جو سنڈر لگاوا ہے اس میں آ کر جو ہے نا ویکسنیشن لیں شکریہ